ہلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لیگل ہیلپن ہندی میں فرنس آج کے اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں چیک لیتے اور دیتے سمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے چیک لیتے اور دیتے سمیں وہ آٹھ گلتیاں کون کونسی ہیں جو کی اکثر ہو جائے کرتی ہیں کیش کے علاوہ پیمنٹ کے بہت سے آپشن آج ہمارے پاس موجود ہیں جیسے کی نیٹ بینکنگ، کارڈ، پیمنٹ، چیک، ڈرافٹ، آدھی کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ چیک سے لیندین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ باتوں کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ جلد باجی میں چیک کے ساتھ کئی لاپروائی اور نقصان ہو جاتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ساو دھانی سے کام کریں تو چلیے آج کے اس ٹاپک میں ہم جانتے ہیں کہ چیک سے ٹرانجیکشن کرتے وقت ہمیں کن کن گلتیوں سے بچنا چاہیے تو شروع سے آخر تک جھوڑے رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے بات کرتے ہیں M.I.C.R. کوڈ کا نقصان ہونا چیک پر سب سے نیچے جو نمبر موجود ہوتا ہے سفید پٹی پر M.I.C.R. کوڈ ہوتا ہے جب بھی چیک کا استعمال کرنا چاہیے تو دھیان رکھنا چاہیے اس M.I.C.R. کوڈ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچیں چیک سائن کرتے وقت یا کسی دوسری وجہ سے اس ڈیٹل کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے دوسرا آتا ہے اماؤنٹ بھرنے کے بعد اوبلک کا سائن نہ ڈالنا چیک میں شبدوں اور انکوں میں اماؤنٹ ڈالنے کے بعد اس کے پیچھے اوبلک کا سائن بنانا بہت ضروری ہوتا ہے شبدوں میں یہ سائن لگانے سے پہلے only لکھ دینا ہی بہتر رہتا ہے ادھارن کے طور پر اگر آپ 20,000 only اور 20,000 only سائن کر کے بعد کو درس آتے ہیں تو آپ نے جو اماؤنٹ بھرا ہے وہ اتنے تک ہی سیمت ہو جائے گا اگر اوبلک سائن نہیں لگاتے ہیں تو کوئی بھی اس اماؤنٹ کو اور زیادہ بڑھا سکتا ہے تیسری گلتی ہوتی ہے چیک ڈیٹ نہ ڈالنا چیک اس پر ڈالی گئی ڈیٹ یعنی کی تاریخ کے بعد 3 مہینے تک ہی valid رہتا ہے یعنی اسے کسی ٹائم میں deposit یا پھر withdraw کیا جا سکتا ہے اس ٹائم کے بعد ایسا کرنے پر چیک آپ کے کام نہیں آتا اور آپ کو نقصان جھیلنا پڑتا ہے اس لئے جب بھی آپ کسی کو آگے کی ڈیٹ سے payment کریں تو اس بات کا دھیان رکھیں ساتھ ہی اس پر تاریخ ڈالنے میں اگر کوئی گلتی ہو جائے تو اسے override کرنے کے بجائے دوسرے چیک کا استعمال کرنا ہی بہتر رہتا ہے ڈیٹ کے ساتھ دوسری ڈیٹیل میں گلتی ہونے پر نئی چیک استعمال کرنا ہی ٹھیک رہتا ہے چوتھا آتا ہے شبدوں اور figures کے بیچ زیادہ space دینا جب بھی کسی کو چیک سے payment کریں تو نام اور amount کو لے کر شبدوں اور figure کے بیچ زیادہ space دینے سے بچنا چاہیے زیادہ space نام اور amount میں چھیڑ چھاڑ ہونے کی گنجائز پیدا کر دیتا ہے اس کے علاوہ چیک کر لیں کہ جو amount آپ نے شبدوں میں بھرا ہے وہی amount figure میں یعنی کی انکوں میں بھی ہونا چاہیے آپ کا bank check کو تب ہی سوکار کرے گا جب دونوں طرح سے amount match ہوگا ورنہ check reject کر دیا جائے گا پانچویں گلتی ہوتی ہے account pay اور bearer check میں اگر آپ سیدھے کسی کے bank account میں payment کرنا چاہتے ہیں تو check پر account pay ضرور ڈالیں یہ sign check کے left buy یعنی کی top corner پر double cross line کے بیچ AC pay لکھ کر بنایا جاتا ہے اس sign سے check کا payment سیدھا bank account میں ہوتا ہے اسے ترنت withdraw نہیں کیا جا سکتا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ check خونے کی condition میں کوئی جالساج ویکتی خود کو target person بتا کر اس کے بدلے cash نہیں لے سکتا account pay کرتے سمیں آپ کو check کے right side میں لکھے bearer کو card دینا چاہیے وہیں اگر check cash کرانے کے لیے دے رہے ہیں تو left top corner پر account pay sign کو نہیں ڈالنا چاہیے چھٹی غلطی آتی ہے آپ کے balance سے زیادہ amount کو بھر دینا check سے payment کرتے وقت پہلے اپنے bank account کے balance کو check کر لیں اور اس کے بعد ہی check کو بھریں اگر balance سے زیادہ amount بھر دیا ہے تو check bounce ہو جائے گا اور آپ کو penalty دینے پڑے گی اس وقت check bounce پر penalty 500 روپے پلس GST تک ہے ساتھویں گلتی آتی ہے signature پر دھیان نہ دینا جب بھی check sign کریں تو یاد رکھیں کہ آپ کو ویسے ہی sign کرنے ہوتے ہیں جیسے آپ نے اس branch کے record میں دے رکھے ہیں کئی لوگ الگ الگ بینکوں کے لیے الگ الگ sign رکھتے ہیں اگر آپ نے بھی ایسا کیا ہوا ہے تو sign کرتے وقت آپ یہ دھیان رکھیں ورنہ آپ کا check reject ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں آٹھویں اور آخری گلتی کی check کی detail اپنے پاس نہ رکھنا جب بھی کسی کو check دیتے ہیں تو اس کی detail اور اس کے number account کا number amount اور date جرور note کر لیں یہ information check cancel کرنے کی ضرورت پڑھنے پر آپ کے کام آ سکتی ہے تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو check details کے اوپر امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اسے like کریے share کریے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے bell icon کو بھی ضرور press کریے تو فرنس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you very much ملتے ہیں